بات کریں گے اس بچے کے بارے میں جو بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور ایک دن بہت بڑی کمپنی کا مالک پناہ تو یہ بچہ تھا سویچ ایرو سویچ ایرو انیس سو چھے میں جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا سویچ ایرو کو والد اپنی گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان چلایا کرتا تھا جہاں پر وہ سائیکل رپیرنگ کا کام کرتا تھا سویچ ایرو بھی پڑھائی سے فارغ وقت میں اپنے والد کا کام میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا قریب سولہ سال کی عمر میں سویچ ایرو نے پڑھائی چھوٹی اور اپنے گاؤں سے توکیو شہر چلا گیا توکیو شہر میں سویچ ایرو نے سکائی نامی ایک کار کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا سویچ ایرو کو وہاں جاب پر رکھ لیا گیا لیکن سویچ ایرو کی عمر کو دیکھتے ہوئے وہاں کاروں کی صفائی ستھرائی کا کام دیا گیا سویچ ایرو نے سکائی کمپنی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ مجھے کار مکینک کا کام سکھایا گیا سویچ ایرو کی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے سویچ ایرو کی ریکویسٹ کو ایک سیپٹک کی اور اسے اپنی ایک دوسری برانچ پر بھیل دیا وہاں پر ریسی کا استیار کی جاتی تھی سویچ ایرو وہاں پہنچنے کے بعد پوری محنت اور لگن سے کام سیکھتا رہا اور چند ہی مہینوں میں سویچ ایرو ایک بہت اچھا مکینک بان گیا انیس سو چوبیس میں سکائی کمپنی نے ایک کار ریسنگ میں حصہ لیا اور سکائی کمپنی کی کار نے وہ ریس جیتی جس کار نے وہ ریس جیتی تھی سویچ ایرو اس کار کا مکینک کے طور پر کام کر رہا تھا اس ریس کے بعد سکائی کمپنی جپانیوں کی پسند دیدہ کار کمپنی بان گئی اور سکائی کمپنی کی کارز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی سکائی کمپنی نے اپنی ڈیمانڈز کو دیکھتے ہوئے اور بھی برانچ کھولے اور ایک برانچ کی ذیمہ داری 21 سالہ سویچ ایرو کے سپور دیدی انیس سو اٹھائیس میں سویچ ایرو نے سکائی کمپنی چھوڑی اور اپنے گاؤں آ گیا وہاں آ کر اس نے اپنا بزنس کھولا اور مکینک کے طور پر کام شروع کیا کچھ ہی ٹائم مکینک کا کام کرنے کے بعد بڑی بڑی کمپنی کو میاری سپیر پارٹس سپلائی کرنے کا سوچا اس کام کے لیے اس نے اپنا سب کچھ لگا کر ایک چھوٹی سی توکیسی کی نامی کمپنی کے ہاتھ سویچ ایرو نے اپنے کام کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکوں سے رابطے کیے آخر کار سویچ ایرو کو ٹوٹا کمپنی کو پسٹم سپلائی کا کام ملی گیا اسی دوران سویچ ایرو کا ایک کار ریسنگ میں ایکسیڈنٹ ہوا اور سویچ ایرو شدید زخنی ہو گیا سویچ ایرو کو ایکسیڈنٹ کے بعد تقریباً تین ماہ کے لیے ہسپیٹل میں داخل ہونا پڑا وہاں سویچ ایرو کو ایک بوری خبر ملی کہ اس کا پسٹم دوسری کمپنیوں کے میار کے مطابق نہیں تھا اس وجہ سے سویچ ایرو کا کنٹریکٹ کینسل کر دیا گیا اس وقت سارے حالات سویچ ایرو کے خلاف جا رہے تھے لیکن سویچ ایرو نے ہمت نہیں ہاتھ اور سویچ ایرو نے اپنی پسٹم کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری کمپنیوں کے مالکوں سے رابطے کیے اور ان سے ملاقاتیں بھی کی تب ہی سویچ ایرو پر ایک اور آفت آن پڑی 1944 میں امریکی حملے میں سویچ ایرو کی پوری فیکٹری تباہ ہو چکی اس بات نے سویچ ایرو کو ہلا کے رکھنی لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب انسان نے آگے بڑھنے کی ٹھان لی ہو تو پھر بڑی بڑی مسیبتوں کے پہاڑ بھی اس کا راستہ نہیں رہو سکتے سویچ ایرو نے اپنے سارے احساسیں بیچ دیئے اور 1946 میں انہی پیسوں کو استعمال کرتے ہوئے سویچ ایرو نے ہنڈا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کھولا جاپان کو جنگ ہارنے کے بعد بہت سار نقصان ہو چکا تھا اور جاپان کی اکانومی تقریباً ڈوب چکی لوگ پیدل اور سائیکلوں پر چلنے پر مجبور ہو چکے تھے لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے سویچ ایرو کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا سویچ ایرو نے ایک چھوٹا سا انجن تیار کیا اور اسے سائیکل پر ہی فٹ کر دیا سویچ ایرو کا یہ آئیڈیا لوگوں کو بہت پساند آیا اور انہوں نے سویچ ایرو کی یہ بنائی ہوئی موٹر سائیکل دھڑا دھڑا خریبنا شروع کر دیا سویچ ایرو نے اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام بدل کر ہنڈا انسٹیٹیوٹ سے ہنڈا موٹر کمپنی رکھ دیا پھر سویچ ایرو نے ٹو سٹروک موٹر سائیکل بھی تیار کی وہ بھی لوگوں کو بہت پساند آیا سویچ ایرو ہر سال اقریبا ایک لاکھ موٹر سائیکلیں تیار کرنے لگا جو کچھ ہی وقت میں بڑھ کر دس لاکھ تک جا پہنچ گئے جب جاپان کی اکانومی بہتر ہوئی سویچ ایرو نے فور ویلر میں بھی اپنا قدم رکھا اور وہاں پر بھی سویچ ایرو پوری طرح چھا گیا اور آخر کار سویچ ایرو بہت ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد پانچ اگست انیس سو اکانوے کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ تھا سویچ ایرو جو کہ ایک گریب گرانے میں پیدا ہونے والا بچہ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک بنا اور آج بھی دنیا میں اس کی تابنی بھی بنائی جیسے ایمان دن بڑی بڑھتی جا رہے سویچ ایرو اپنی زندگی سے ہمیں یہ سبق دے گیا کہ چاہے جتنی بھی بڑی بڑی مشکلات آئیں چاہے جتنی بھی بڑی بڑی پریشانی آئیں انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے انسان کی کوششوں کی وجہ سے ایک نہ ایک دن کامیابی انسان کے قدم چھونکی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ